بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اردو جماعت تشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نظم ملکے رہو اس نظم کے شاعر مسرور انور ہیں یہ ہمارا اس نظم کے حوالے سے آج تیسرا اور آخری لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم اس نظم کی ایکسرسائز مشکی سوالات کو دیکھیں گے تشریح خلاصہ اور تفہیم جو ہے اشعار کی نظم کی وہ ہم پچھلے دو لیکچر میں دیکھ چکے ہیں بڑھتے ہیں اس نظم کی ایکسرسائز کی جانب جی سب سے پہلا مشکی سوال نظم ملک کے رہو کے مطابق درزیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں اور زیلی پانچ سوالات پھر دیئے گئے ہیں جن کے آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہیں ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان مختصر سوالات کے جوابات جو ہیں یہ آپ نے چپٹر میں ہی جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق دینے ہوتے ہیں یعنی اس کی تفصیل اگر آپ جنرلیز دیکھیں ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا تو اس کی تفصیلات آپ کو بے پناہ مل جائیں گی اور بہت زیادہ تفصیلات مل جائیں گی لیکن ہم نے محدود رہنا ہے ان باتوں تک کہ جو چپٹر کے اندر یا نظم کے اندر بیان کی گئی ہیں تو نظم میں یہ کہا گیا تھا اس سوال کے جواب کے مطابقت سے جو شیر آتا ہے کہ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے وطن عزیز پاکستان بہت سی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا لوگوں نے اپنی جانے قربان کی جان و مال کی قربانیاں دیں تب جا کر یہ ملک آزاد ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا دوسرا سوال ہے کہ شاعر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی تلقین کی ہے نظم کے آغاز میں بھی درمیان میں بھی اور آخر پہ بھی یہ تین اشاعر ہیں پہلا ایک کے ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو جس پہ اللہ کرے ناز و انسان بنو اور یہی آخر پہ بھی شیر آیا کہ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو جس پہ اللہ کرے ناز و انسان بنو تو ان اشاعر سے واضح ہوتا ہے کہ شاعر نے ہمیں ایسا انسان بننے کی تلقین کی ہے کہ جو ہر ایک سے پیار محبت سے پیش آتا ہو جو اتحاد و اتفاق کا حامی ہو اور جس پر اللہ رب العزت کی ذات ناز کرے یعنی اللہ کی خواہش کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں بننا چاہیے جیسا اللہ چاہتا ہے ہمیں ویسا انسان بننا چاہیے اتحاد و یگانگت کے کیا فائدے ہیں اتفاق و اتحاد جگانگت بائی چارہ کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی خطے اور علاقے کے لوگوں کے لیے ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے اتحاد و اتفاق اگر قوم کے اندر اہل وطن کے اندر اتحاد و اتفاق پایا جائے تو وہ قوم مضبوط ہوتی ہے وہ قوم ترقی کی شاہراؤں پر آگے سے آگے ہی بڑھتی جاتی ہے اگر اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا لوگوں میں تو نتیجہ تن وہ قوم کمزور ہو جائے گی اور دشمن کے سامنے اس کی کمزوری ظاہر ہوگی لیکن اگر اتحاد و اتفاق ہوگا تو دشمن بھی ملی آنکھ سے اس قوم کی طرف اس ملک کی طرف نہیں دیکھ سکے گا اگلے سوال ہے جی کہ شاعر نے ناعتفاقی کے انجام کو کیسے بیان کیا ہے بڑا خوبصورت سا اظہار ہے اس نظم میں اس موضوع سے متعلق بھی کہ اگر تم لوگوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو اس کا کیا نقصان ہوگا اس کے کیا نقصان تمہیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں تو اس میں ایک شیر ہے کہ جی تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے تو شاعر نے اس نظم میں اہل وطن کو اور اس قوم کے لوگوں کو ناعتفاقی کے انجام سے خبردار کیا ہے کہ اگر آپس میں ناعتفاقی کو پروان چڑھاؤ گے پیار محبت کو فروغ نہیں دوگے بلکہ بادامنی اور انتشار اور تقسیم دت تقسیم کی طرف جاؤ گے تو نتیجہ تن یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا اور جب ملک باقی نہیں رہے گا تو پھر تم بھی ظلط اور عصوائی کا شکار ہو جاؤ گے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر اور سر جھکانے پر مجبور ہو جاؤ گے اور پھر ظلط اور عصوائی تمہارا مقدر بن جائے گی آخری سوال ہے کہ کس طرح اور کن اصولوں پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے چونکہ نظم میں اتحاد و اتفاق کا درس دیا گیا ہے ایک شیر میں یہ بھی کہا گیا کہ جی رنجشیں بھول کے اپناو محبت کے اصول تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ایک سچے مسلمان کی احسیت سے زندگی گزارنی چاہیے ہمیں محبت کے اصول اپناتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دینا چاہیے اس کے بعد جی سوال نمبر دو ہے مل کے رہو نظم مل کے رہو اس سے لیے گئے درجل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں اچھا یہ اب الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان الفاظ کی مدد سے آپ نے یہ جو نو تقریباً خالی جگہیں ہیں جملے ہیں یہ آپ نے مکمل کرنے ہیں مثال میں آپ کو پہلے کیجئے اتحاد سے تم ترقی کروگے مگر نا اتفاقی سے کیا ہے جی نا اتفاقی سے بکھر جاؤ گے ٹھیک ہے جی ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم محبت کے اصول اپنائیں اسی طرح سے اگلے الفاظ کی مدد سے دوسرے اور الفاظ کی مدد سے آپ اگلے جملے مکمل کریں سوال نمبر دو کی جو بے بھی خالی جگہ پر کرنی ہے ہمارے بزرگوں نے بہت سے قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ٹھیک ہے جی آپ نے دو میں سے ایک لفظ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے دو دو الفاظ دیئے گئے ہیں پاک وطن کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے نظم کے مطابق یہ کہا گیا ورنہ جانی قربانیاں کے ساتھ مالی قربانیاں بھی دی گئیں لیکن چونکہ نظم میں جو بات کہی گئے وہ ہم نے دیکھنی ہے اس لیے جہاں پہ لہو گائے گا اگلے بھی اوجیکٹیو آپ نظم کی مطابقت سے خود ہی آل کریں گے تاکہ آپ کی ایک مرتبہ پھر اس نظم کی ریویین بھی ہو جائے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کے جانے بگلے کوسٹنز کی جانے درزیل الفاظ کا تلفظ اراب کی مدد سے واضح کریں یہ سوال نمبر تین ہے درزیل الفاظ کا تلفظ اراب کی مدد سے واضح کریں گزشتہ لیکچرز میں بھی میں نے بات کی تھی اراب کی حوالے سے میں آپ کو تلفظ بھی اگر بتا دوں تو یہ بھی کافی حد تک اراب لگانے کے لئے کافی ہونا چاہیے لیکن میں ساتھ میں اراب بھی بول کے ظاہر ہے اتنی منیادوں پہ تو ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں یہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں بلا شبہ یہ کلاس ورک کا جو ایک ہمارا جو روایتی انداز ہے کلاس کا اس کا متبادل نہیں ہو سکتے کس میں اب ہم محدود ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پہ وضاحت نہیں کر پاتے یا اب میں زبانی وضاحت کر دوں گا لیکن وہاں پہ وائٹ ہو سکتا ہے کہ اب بھی آپ بہتر انداز میں میری بات سمجھ جائیں لیکن وہ اتمنان حاصل نہیں ہوگا جو میں خود آپ کے سامنے یہ لکھ کر دیتا بارہ لفظ ہے انسان الف کے نیچے زیر آئے گی نون پہ سکون کی علامت ہوگی سین پہ زبر کی علامت ہوگی الف چھوڑ دیں لام کے اوپر شد اور پھر زبر اور پھر تے پہ سکون کی علامت ملت شامل شین پہ زبر لگائیں گے الف چھوڑ دیں گے میم کے نیچے زیر لگائیں گے لام پہ سکون کی علامت اصول اصول میں الف پہ پیش آئے گی سات پہ پیش آئے گی واؤ پہ بھی اسے کہتے لہو لام پہ زبر لگائیں گے ہی پہ پیش ڈالیں گے اور واؤ پہ سکون کی علامت اسی طرح سے اگلے تین کا میں تلفظ بتا دیتا ہوں اور ان کی عراب آپ خود لگائیں گے چمن محبت اور تسبیح یہ تین الفاظ کے میں صرف تلفظ بتائی ہیں پہلے کہ میں نے آپ کو عراب بھی بتا دی یہ اب آپ سوال کمپلیٹ کر کے لائیں گے اس کے آگے جی سوال نمبر چار ہے کتنی قربانیاں دیکھئے یہ وطن پایا ہے اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو تم جو آپس میں لڑوگے تو بکھر جاؤ گے ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو میں نے یہ کمپلیٹ کرا دیئے تفاق سے ورنہ یہ کام مصر مکمل کرنے والا آپ نے خود کرنا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ درزیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں الفاظ کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں اور انہیں پھر جملوں میں استعمال کرنا ہے برباد برباد کا متضاد ہے آباد ٹھیک ہے جی نائت تفاقی قوموں کے لیے زہر قاتل ہے جو ملک و قوم کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے یا نائت تفاقی کے نتیجے میں قومیں اور ملک برباد ہو جاتے ہیں اچھا جی اگلی لفظ ہے جی پھول پھول کا متضاد کانٹا پھول کا متضاد کانٹا اور پھول کا ہم جملہ کیا بنائیں گے جی چلو مجھے ایک مزایہ وہ قطع یاد آگیا ہے کہ جے دیکھا جو ایک مکان کی چھت پر تھی مہجبین پھولوں کو تک رہی تھی گملے پہ ہاتھ تھا باد السلام اشارے سے مانگا جو ایک پھول پھینکا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا بہرحال پھول کا جملہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں میں نے رہنمائی کے لئے ایک جملہ آپ کے سامنے شیئر کی صورت میں پیش کر دیا ہدایت ہدایت کا متضاد گمراہی ہے ہدایت کا جملہ جی کہ حضرت سلام نے عرب کے جاہل معاشرے کو نور ہدایت سے منور کر دیا یا آپ سلام نے بٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ کی جانب ہدایت بہم پہنچائی سیدھے راستے کی ہدایت دی آگے جی لفظ ہے دنیا دنیا کا متضاد آخرت ہے یا قیامت بھی آخرت اصل میں دنیا کا متضاد ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامجابی ہمارا مقدر بنے یا دنیا و آخرت میں کامجابی کے لیے اللہ کے حکامات پر عمل کرنا لازمی ہے پیار اگلے لفظ ہے جی پیار پیار کا متضاد ہوتا ہے نفرت کا دورت ہمیں ہمیں معاشرے میں بہتری لانے کے لیے نفرتوں کو بھلا کر پیار کو فروغ دینا چاہیے لڑائی شہید رسوائی یہ تین الفاظ ہیں ان کے میں آپ کو متضاد بتا دیتا ہوں جملے ان کے آپ پھر خود بنائیں لڑائی کا متضاد سلح ہے اچھا شہید کا متضاد غازی ہے اور رسوائی کا متضاد عزت ہے چھیک ہے جی ذلت رسوائی اور متضاد اس کا عزت چھیک ہے جی یہ میں نے آپ کے سامنے معنی بیان کر دی اب ان کے جملے آپ جو پہلے میں نے بنائے بے شک آپ وہی کاپی کر لیں یا خود سے نئے جملے بنائیں آپ نے یہ سوال نمبر پانچ میں دیئے گئے الفاظ کے متضاد بھی لکھ کر لانے ہیں اور جملے بھی بنانے ہیں سوال نمبر چھیں ابجیکٹیو ہے ہم آواز الفاظ دوسری سطر میں لکھنے ہیں چمن کا وطن ہے بکھرنا کا بکھر جاؤگے مر جاؤگے نظم میں سے آپ نے ان کے سامان کا طوفان ہے اصول کا رسول ہے کھل کا مل ہے ناز کا راز ہے برباد کا آباد ہے اچھا میں نظم سے باہر سے بھی الفاظ میں نے ہم آواز ڈال دی ہے آپ بیشے نظم میں سے ہم آواز سلائیڈ میں جو سوالات بتا دیتا ہوں باقی سوال آپ نے کتاب کے اوپر کرنے ہوتے ہیں آگے سوال نمبر سات نیچے دیئے گئے شعر میں فولاد کی طاقت اور شمع ہدایت سے شاعر کی کیا مراد ہے تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کی وضاحت کریں فولاد کی طاقت ہدایت ہو تم اس شعر میں سوال یہ کیا گیا کہ فولاد کی طاقت اور شمع ہدایت سے کیا مراد ہے تو اس شعر میں فولاد کی طاقت یہ مضبوطی کی علامت ہے اور شمع ہدایت سے مراد دنیا کی رہنمائی اور رہبری کرنا ہے اور دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش بازیاں اور گروہ بندیاں اور علاقائی تاثب اور لسانی تاثب اور نشلی تاثب یہ چیزیں چھوڑ دو تو تم متحد ہو جاؤگے اور اگر تم متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اتفاق کر لو آپس میں تو پھر تم ایک بہت مضبوط اور طاقت ور قوم ہو جیسے فولاد مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی تم بھی فولاد کی طاقت رکھو گے فولاد کی طرح سے مضبوط ہو جاؤگے طاقت ور بن جاؤگے اور کوئی دشمن بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا اور جب تم مضبوط ہو جاؤگے تو پھر تم ساری دنیا کے لئے رہبر اور رہنما بن جاؤگے ساری دنیا کے لئے شمع ہدایت یعنی ہدایت دینے والی روشنی بن جاؤگے دوسروں کے لئے مثال بن جاؤگے دوسروں کے لئے رہنما بن جاؤگے دنیا پہ حکمرانی پھر تمہارا مقدر ٹھہرے گی اگر تم واپس میں اتحاد و اتفاق اپنا لو آگے جی سوال نمبر اس کے بعد لفظے جی چمن چمن مذکر ہے وطن مذکر ہے ناز ناز بھی مذکر ہے پیار بھی مذکر ہے دنیا مونس ہے قوم مونس ہے اصول مذکر ہے یہ آپ دو علیدہ خانے بنا کے ان میں یہ جو تفریق ہے مذکر اور مونس کی وہ آپ وضاحت کر دیں سوال نمبر نو ابجیکٹیو ہے درست غلط جو ہیں الفاظ ان پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے تو یہ سوال آپ ادھر ایک کتاب پہ کر لیں گے نظم کے مطابق جو بیان کیا گیا ویسے ہی آگے ہے جی سوال نمبر دس نظم مل کے رہو کا مرکزی خیال اس نظم مل کے رہو میں شاعر نے اہل وطن کو اتفاق و اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اور تلقین کی ہے کہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ آپس میں مل جل کا زندگی گزار نہیں چاہیے یہ مرکزی خیال ہے جی اس نظم کا آگے جی اب ایک امپورٹنٹ چیز ہے ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا یا الفاظ وضع کرنا ہم نے ردیف وار الفاظ بھی کہتے ہیں پہلے میں یہ در سے پڑ دیتا ہوں پھر آپ کو اس کی مزید وضاحت بھی کر دوں گا آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہوئی لغت میں الفاظ کی ترتیب میں جو بات ملاحظہ کی ہوگی کہ لغت میں تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے دیئے گئے ہوتے ہیں پچھلے کسی لیکچر میں بھی الف بائی ترتیب کے حوالے سے بات ہوئی تھی الف بائی ترتیب انگریزی میں جس کے لئے ہم کہتے ہیں الف بیٹک آرڈر یعنی الفاظ جو پہلا پہلا لفظ ہوتا ہے اس کی مناسبت سے الفاظ کو ترتیب دینا پہلے الف سے بننے والے لفظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بے اور پھر اسی ترتیب سے دوسرے حرف زندیز الف الف سے بننے والا لفظ ترتیب میں پہلے دیا جائے گا اور الف بے سے بننے والا لفظ اب ترتیب کے حوالے سے بعد میں دیا جائے گا یعنی آپ نے پہلے تو الف سے بننے والے الفاظ رکھنے ہیں پھر بے سے بننے والے بے سے شروع ہونے والے پھر پے سے با پا تاس جو بھی اس طرح سے اچھا اب لفظ کے اندر بھی پھر ایک ترتیب اب لازم ہے کہ آپ دوسرے لفظ کی ترتیب دیکھیں الف اور الف مل کر جو آ بنتا ہے المدہ وہ پہلے آئے گا اور اب کیونکہ اس میں پہلا لفظ تو سیم تھا اب ترتیب دوسرے لفظ کی بنیاد پہ چلی جائے گی اس لیے اب بعد میں آئے گا اسی طرح سے اور جائے چلی سے لفظ شروع ہوتا ہے بابا بے سے کی لفظ شروع ہوتا ہے بکری بے سے ہی لفظ شروع ہوتا ہے بوت جی اب ہمارے پاس چار الفاظ ہیں بابا بچہ بکری بوت اب یہ سارے الفاظ کیونکہ بے سے شروع ہو رہی ہیں اس لیے ہم ان کے second لیٹر کیونکہ بے کے بعد علف ہے ٹھیک ہے جی پھر آہ بوت آئے گا دوسرے نمبر پہ کیونکہ تے جو ہے وہ بچہ والی چے اور بکری والی کاف سے پہلے آتا ہے اس لیے بوت پہلے آئے گا پھر بچہ آئے گا اور پھر آخر میں بکری اسی ترتیب سے تو یہ الفاظ کو ترتیب دینے کا اصول ہوتا ہے اچھا نید علف سے ترتیب پہلے اور علف بے سے بننے والا جیسے کتاب ابتداء شاعر بات روشنی کو علف بائی ترتیب کی صورت میں یوں مرتب کیا جائے گا یہ اس نے مثال اچھا اس نے بھی مثال دے دی ہے کہ علف بائی ترتیب سے الفاظ کو کیسے مرتب کریں گے تو یہ جی ابتداء بات روشنی شاعر کتاب پہلے پہلے عرف کی مناسبت سے الفاظ کی ترتیب یہ بنے گی ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں آنے یہاں سے اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے یہ اس کو اب ذرا توجہ سنیں ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے اگلے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے مثلا اجازت سے بننے والے لفظ کی خصوصیت سے ہوگی کہ اس کا پہلا حرف تے ہوگا اجازت اب اجازت کا جو لفظ ہے یہ کس حرف پہ ختم ہو رہا ہے تے پہ اب آپ نے اگلا لفظ جو بنانا ہے وہ تے سے بنانا ہے اور وہ جی اس نے مثال دی ہے تاریخ اسی طرح ایک لفظ کی ردیف سے اگلا اور اس لفظ کی ردیف سے اس سے اگلا لفظ بنایا جاتا ہے اور اسے کسی بھی حد تک پہلایا جا سکتا ہے اس کی آگے اس نے مثالیں دی ہیں اجازت تے پہ ختم ہو رہا ہے تے سے آگے جی تاریخ لفظ بنایا گیا تاریخ کا آخری عرف جی خے ہے تو اس سے جی خامی بنا لیا گیا خامی کا آخری عرف یہ ہے تو یقین یقین کا آخر میں نون ہے تو نساب نساب سے پھر بسات بسات سے طبیعت طبیعت سے تقدیر یہ الفاظ صرف ایک لفظ اجازت کی ردیف سے سلسلہ در سلسلہ وجود میں آئے ہیں انہیں کہتے ہیں ردیف وار الفاظ وضع کرنا انہیں آپ ایک لفظ بناتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے سامنے لفظ آپ کو دیا جاتا ہے اس کے آخر میں جو حرف آئے گا اسے آپ اگلا لفظ بنائیں گے اور پھر اسی ترتیب سے آپ آگے الفاظ بناتے چلے جائیں گے میں مثلاً مثال کے طور پر ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں فولات فولات کے آخر میں ابدال ہے اب آپ نے ردیف وار الفاظ بنانے ہیں دس بنانے ہیں بیس بنانے ہیں پچاس سو جتنے بھی بنانے ہیں آپ بناتے جا سکتے ہیں فولات سے آپ جی آگے دال ہے لفظ تو آپ دل دل کے آگے جی آخر پہ لام ہے تو جی لام سے آپ لفظ بنائیں گے لاہور مثلا لاہور کے آخر میں رے ہے تو رے سے آپ لفظ بنائیں گے جی رابطہ رابطہ کے آخر میں جی ہے ہے تو آپ ہے سے جی لفظ بنائیں گے ہاتھی ہاتھی کے آخر میں یہ ہے تو آپ جی یہ سے لفظ بنائیں گے جاد جاد کے آخر میں دال ہے تو پھر دال سے آپ لفظ بنائیں گے دکھ دکھ کے آخر میں کھے ہے تو آپ اس سے لفظ بنائیں گے کھانا کھانا کے آخر میں علف ہے تو علف سے آپ لفظ بنائیں گے اختر کے آخر میں رے ہے تو پھر آپ رے سے لفظ بنائیں گے پھر رحمت اور اس سے آگے تیسے اور اس طرح سے آپ لفظ پھر بناتے چلے جائیں گے یہ ہوتا ہے ردیف وار الفاظ ترتیب دینا یہ عمومی طور پہ بیعت بازی میں بھی یہی حصول اپنایا جاتا ہے کہ ایک شیر جس حرف پہ ختم ہوتا ہے اسی حرف سے دوسری ٹیم نے جب مقابلے والی ٹیم نے شیر اسی حرف سے آخر میں جس حرف پہ شیر ختم ہوتا ہے اس سے آگے آپ نے سنانا ہوتا ہے بز میں تارک عزیز میں بیعت بازی بڑی مشہور ہوتی تھی اب تو تارک عزیز اللہ عنہ غریق رحمت کرے دنیا سے چل بسے تو اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو یا بیعت بازی کہیں اور پہ آپ نے دیکھی ہو تو اس میں یہی حصول اپنایا جاتا ہے یہ ہمارے جو ایکسرسائز ہے یہاں پہ انڈ ہو جاتی ہے اب ہم ہومورک سلائٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا کچھ اگلے سوال پیج پہ تفصیلات یا سوالات وغیرہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے الہدہ لیکچرز کے لیے سوالات ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے آپ صرف سوال نمبر دس اور جیردیف وار الفاظ کے وضع کرنے تک اس ایکسرسائز کو دیکھیں گے دی مشک کے سوال نمبر ایک تین پانچ سات اور دس کے جوابات تحریر کریں یہ آپ کا آج کا ہمورک بیان کیا جا رہا ہے پہلا کام یہ کہ آپ نے مشک کے سوال نمبر ایک تین پانچ سات اور دس کے جوابات لے کر لانے ہیں دوسرا کام جی ہے کہ یہ بھی جو ہم نے ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے مطلق بات کی ہے چند لمحے پہلے تو درسہل الفاظ سے دس دس ردیف وار الفاظ وضع کریں دل اور احسان یعنی دل سے آپ اگلے لفظ جو بنائیں گے وہ لام سے شروع ہونا چاہیے اور احسان سے آپ جو اگلے لفظ بنائیں گے وہ نون سے شروع ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ نے دونوں کے یہ دو الہدہ الہدہ لفظ ہیں دس آپ نے ردیف وار الفاظ دل سے وضع کرنے ہیں اپنے احسان سے وضع کرنے یہ آج کا آپ کا ہمورک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے آپ کے لئے دھیروں دعائیں اور نیک تمنہیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ